پاکستان کے علاقے داسو میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس کے اندر نوچینی بشیندے اور باقی پاکستانی افراد جہاں باکھ ہوئے ناظرین آج اپر کوہستان کے علاقے داسو میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جس کے اندر نوچینی بشیندے اور باقی پاکستانی افراد جہاں باکھ ہوئے حادثہ جو ہے وہ بس میں پیش آیا کہ بس جو ہے گیس لکچ کی وجہ سے جو ہے اس میں دماکہ ہوا اور اس کے بعد بس دریاں میں جا گری دفتر خارجہ نے جو کہا ہے کہ چینی ورکر کو لے جانے والی بس میکینیکل خرابی کے باعث گیس دماکہ ہوا جس کے باعث بس دریاں میں جا گری اور چینی سفارت خانے نے اپیل کیا کہ دھماکے کی تحقیقات کر کے سچ سامنے لائے جائے چین پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں مکمل تعاون کرے گا یہ علاقہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس وقت جو سی پیک کے حوالے سے جو سرگرمیاں جاری ہیں اس علاقے میں دشمن کی نظر میں کس طریقے سے کھٹک رہی ہیں اور خاص کر کچھ افانستان میں جو حزیمت جو اختیار کرنا پڑی ہے بھارت اور اس کے ہواریوں کو اس کے کیا آزائی میں خاص کر سی پیک کے حوالے سے اس کو اور ایسا بڑا فسوسناک واقعہ آج پیش آیا تیرہ کے قریب قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں یہ علاقہ ظاہر ہے اس میں چین کی بڑی پریزنس ہے ان کے جو برکرز ہیں سی پیک اور پاکستان کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ پورا علاقہ جو ہے نا جو کہ خنجراب سے شروع ہوتا ہے اور خاص طور پر آپ کے اپنا بات تک آتا ہے یہ ہے بسیکلی کرکرم ہائیوے اور اس کرکرم ہائیوے کے اوپر پاکستان کے آپ پورے خطے کی سٹیٹیجیک روکیشن پر کے واقعہ ہے یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس وقت سامل لازن وہاں سے بھاگا تھا تو سامل لازن کے بارے میں جو عالمی خبریں جو سنیوں کہتے ہیں کہ وہ کوہستان کے علاقے میں کسی جگہ موجود ہے اور کوہستان کے لوگوں نے شپایا ہوا ہے کوہستان کو خاص طور پر مارک کیا گیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ وہاں شپا ہوا تھا وجہ جہاں ہے کہ اگر آپ کوہستان کے علاقے جو ہے اس کے اوپر آپ کسی طور پر اپنا اثر رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ گلگت کی شارک کار دیتے ہیں اور جب آپ گلگت کی شارک کار دیتے ہیں تو پھر آپ دیو سائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور جب دیو سائی پلینز آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئستان کا جو علاقہ ہے یہ یہاں سے بشام سے آگے کوئستان تک چلاس تک سڑک پر تنگ ہو جاتی ہے بہت نیرو گیج کی روڈ ہوتی جاتی ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی واقعہ جو ہے وہ اتنک کسی کوئی طرح لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بہت بہت بند رہتی ہیں پھر ٹیفک کی ہماری جو صورتحال ہے وہاں پر وہ چیزیں اصل میں مسئلہ جائے کہ اس کو ہر ہوندہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے آپ انٹرنیشنل پریسے اس کو پلیویت کر رہا ہے آج میں نے چائنیز ایمبیسٹرز کی ساتھ چائنیز ایمبیسٹری کا بیان سننا ہوں نے کہا کہ پاکستان جب تک ہوئی انویسٹری کی چیزیں نہ ہوئے ہم کسی بھی بات کہنے دیں کہ پاکستان کرنی بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مسافر بس جا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی چائنیز کام کرتے ہیں یہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں بلکل نرویشانہ طریقہ ہے میں نے ان کو سیندک میں دیکھا ہے سیندک کی اتنی بڑی کالونی تھی جس کے اندر وی ای پی قسم کے گھر بنے ہوئے تھے لیکن یہ ایمل آف کہتے ہیں تو اس کو ایمل آف ان کی ایک کالونی ہوتی تھی جو کہ کنٹینرز ٹائپ جوگہ تھی اسی کے اندر سارے اندروں نے گزار دی وہیں یہ کام کرتے رہے تو بڑے مزدد اسی طرح سے وہ چلتے رہے اب یہ اگر چائنیز ہاں عام بس میں سفر کر رہے تھے جس میں باقی لوگ بھی جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچرل سا آتھا ہے داری بات ہے اس میں ہٹ کے بس میں نیٹکو کی بس ہے اس کے اندر کم از کم اس وقت تو ہوں گے کوئی تیس پہتیس لوگ تو ہوں گے چھبیس لوگ تو زخمی ہے ظاہرہ تیرہ اس میں جامعہ کیوں ہے اگر یہ ان کو ہٹ ہوئے تو یہ قدرتی طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ ورنہ دار بات ہے جو قربانیوں کے اگر بات کریں تو شارع کراکرم جب بن رہی تھی آپ گلگت کا وہ قبرستان دیکھیں چائنیز کا کہ جس کے اندر چائنیز دفن ہے اور اتنی قربانیاں ہیں اس پوریج کراکرم ہائی وے میں آپ دیکھیں اس سے پہلے گلگت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی کوئی نہیں تھا یعنی جس طرح کی سنگلاخ اس علاقے کو انہوں نے کٹا ہے اور جس طرح سے وہ اب تو خیر بہت خوبصورت بنتی چلی آ رہی ہے اس کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں نا ابھی آپ نے اپنا بات جانا ہو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی جلدی آپ اپنا بات پہنچیں وہ جو ٹرنل بنی ہے اس ساری کے ساری اور پھر اس ٹرنل کے ساتھ آپ واپس نسجہ کے لیے تربیہ آ سکتے ہیں باقی جگہ منسجہ تک بھی نکل سکتے ہیں کاغان نا پاکستان کا جو نوردن ایڈیا اگر کھلا ہے اور جس کے ساتھ ہماری ایکسس ہوئی ہے تو اس کے بنائے سے بجا چائنی سے تو یہ تو ایک ہمیں ہمیں شک کرنا چاہیے شک اس لیے کرنا چاہیے کہ طالبان کے وہاں آنے کے بعد وہ لوگ جو ان کو پناہ ملی ہوئی تھی وہاں پر انڈین سپانسرڈ لوگ وہ کہیں نہ کہیں نکلیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا تلملائے ہوا ہے اور تلملائے ہوئے انڈیا کو سپورٹ کون دے گا امریکہ اس لیے دے گا کہ امریکہ چاہے گا کہ چائنیز انٹرس پر اوپر عملہ کیا ہے اور چائنیز انٹرس پر عملہ کرنے کو اس کو انہوں نے انڈیا کو ٹاسک بھی دیا ہے آپ خوب سوچیں نا کہ جو ریسنٹ جو بائیڈن کی جو میٹنگ ہے رسک مینجمنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے بخواہدہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے وہ توام اسلاح پروائیڈ کیا جس اسلے کے ساتھ انہوں نے وہ کون سی لیک ہے یہ جہاں پر جھڑپ ہوئی تھی ہم نے اسلاح پروائیڈ کیا اور چائنیز نے وہاں جا کہ تو ہمیں پاکستان کو بھی خاص طور پر ویجلنٹ رہنا چاہیے کیونکہ وہاں سے یہ جو جو ڈسگرنٹل لوگ لکھ لیں گے اب ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ جو پاکستان میں انسرجنسی کرتے تھے وہ تو ان کی تو شامت آئی شامت کے آئینیاں وہ بچارے بے نیل و مرام ہو کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے میں بلوشتان میں دو تین دفعہ بات کی تو مجھے بہت عجیب اگری فبریں لکھ لیں کیسے واپس آئیں گے کون امیل آئے گا کوئی راستہ آپ دکھائیں مجھے کئی لوگوں نے ایسی ریکویسٹ کیا کوئی راستہ نکالیں ہم آپ واپس اپنے گھروں کو آ جائیں اس جو طرح میری چمن بات ہوئی چمن میں جو آپ ڈیڈی ہے بیس سال بعد باب دوستی پر ستائیس سال پہلے ستائیس سال پہلے پندرہ جون انیس سو چورانوے کو اس جگہ پر یہاں پر جھنڈا لے رہا ہے گیا تھا یہ باب دوستی تو یہاں انہوں نے اچھا لیکن یہ جب ان کا قبضہ ہو گیا تو آج ہم نے وہاں بارڈر بند کر دیا چمن بارڈر مکمل طور پر بند کر دیا پاکستان کی طرح سے مطلب کس چیز کا انتظار کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ کابل پر ٹیک آور ہو جائے اس کے بعد معاملات بیٹھ کے تیہ کریں دیکھیں ایک بھائی بتاؤ پاکستان بہت غلط کر رہا ہے کس لحاظ میں بتاتا ہوں طالبان ہر ملک کو مل رہے ہیں اور اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں اور وہ ملک ان کو بحثیت ایک ساورن کنٹری کے ایک سپ کر رہا ہے بحثیت ہے وزیر خارجہ کوئی جان جا رہے ہیں خطے کے ہر ملک میں جا رہے ہیں روس گئے ہیں روس گئے ہیں چین گئے ہیں سوائے پاکستان کے ہم وسیع البنیادی میں پڑے ہوئے پاکستان کی دفتر خارجہ اس وقت تب سے غلط رول پلے کر رہی ہیں سب سے پہلے ہماری ملکات ہونی چاہییتے شکتے کے درم کی ہمیں کہنا چاہی تھا انہوں نے ایران کو نہیں پتا وسیع بنیاد کیا ہوتا ہے روس کو نہیں پتا وسیع بنیاد کیا ہوتا ہے چین کو نہیں پتا وسیع بنیاد کیا ہوتا ہے تمہاری کھوپڑی میں زیادہ چیزیں گھومی رہی لیکن یہ بھی تو ایک اعتماد ہے نا کہ انہوں نے کہا جانا ہمارے بغیر نہیں یہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے اس وقت صاحب یہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے بیس سال کی ساریخ تلقباتیں نہیں کرنا چاہتا کیوں اعتماد ہے کیوں آپ کو چلے جائیں گے آپ کے ذرخ بھی گلان نہ بولو